دوستو آج میں آپ کو جانوروں سے جڑے دس ایسے فیکٹس بتاؤں گا جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا فیکٹ نمبر ون مکڑیوں کے شریر میں بھی بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے لیکن ان کا خون پوری طرح سے کلر لیس ہوتا ہے مطلب ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے جسے کی ہیمو لیمف کہا جاتا ہے ان کا خون نیوٹریانٹس ہارمونز اور آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے ساتھ ہی یہ ان کے شریر میں ایک ضروری کام اور کرتا ہے اور وہ ہے ان مکڑیوں کی پرانی سکن کو شیڈ کر کے اس کی جگہ نئی اور فریش سکن کو لانا فیکٹ نمبر ٹو میکسیکو میں کچھوں کے انڈوں کو انسانوں سے بچانے اور ان کی آبادی بڑھانے کے لیے انڈوں کی رکھوالی کرنے کے لیے ڈرون اور سینکوں کو سمدر کے کنارے دن رات تینات کیا جاتا ہے کیونکہ ہر سال ہزاروں کی سنکھیا میں کچھوں کے انڈوں کو لوکل ریسٹورینٹ میں کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فیکٹ نمبر ٹری انے بندروں اور انسانوں کی طرح گوریلہ سو بھاوک روپ سے تیر نہیں سکتے اسی لیے وہ پانی اور ندیوں کے پاس جانے سے بچتے ہیں اور گوریلہ پانی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ پانی پیتے تک نہیں ان کے شریر میں پانی کی ضرورت فل اور باقی کی انے چیزیں کھانے سے پوری ہو جاتی ہے اور جب بارش ہوتی ہے تب بھی یہ گفاؤں میں چھپے رہتے ہیں اور بارش کے بند ہونے کے بعد ہی باہر آتے ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو پورے اینیمل کنڈم میں سب سے زیادہ طاقتور بائٹ فورس نائل کروکوڈائل کا ہوتا ہے جو کی پانچ ہزار پر سکوئر انچ ہے اور یہ انسانوں کے بائٹ فورس سے تیس گناہ زیادہ ہے نائل کروکوڈائل ایفریقہ کے میٹھے پانی کا سب سے بڑا شکاری ہے اور یہ وشوہ ستر پر دوسرا سب سے بڑا ریپٹائل ہے اس کا وزن دو سو پچی سے سات سو پچاس کلوگرام ہے اور اس کی لمبائی گیارہ دسم لگ پانچ فیٹ سے سولہ دسم لگ چار فیٹ تک ہوتی ہے دوستو یہ ریپٹائل چھبیس الگ الگ دیشوں میں پایا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہ ایفریقہ کی جھیلوں، ندیوں، دلدلوں اور دلدلی علاقوں میں پایا جاتا ہے فیکٹ نمبر فائیو سولوی شتابدی سے پہلے شارک کو سی ڈاغز یعنی سمدری کتے کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ یہ اپنے شکار پر کتے کی طرح حملہ کرتی ہے اور ایک کلومیٹر دور سے بھی صرف سون کر یہ اپنے شکار کا پتہ لگا لیتی ہے اسی وجہ سے سولوی شتابدی سے پہلے کے سمیے کے لوگ شارک کو سمدری کتا بھی کہتے تھے فیکٹ نمبر سکس اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ صرف انسان کو ہی شراب پینا اور نشا کرنا پسند ہے تو شاید آپ غلط ہیں رویل سٹیڈی اوپن سائنس کے 2015 کے ادھیان کے انسار گینی کے چمپانزی بھی تاڑ کی ٹہنی سے نکلنے والے رس کا سیون کرتے ہیں جو کی نشیلی ہوتی ہے اور ایسا چمپانزی بار بار کرتے رہتے ہیں کیونکہ شاید انہیں بھی نشا کرنے میں مزا آتا ہے فیکٹ نمبر سیون پوری دنیا میں جتنے بھی شیر ہیں ان سے کئی زیادہ تو ان کی مورتیاں موجود ہیں مطلب جتنی سنکھیا زندہ شیروں کی نہیں ہیں اس سے تین گناہ زیادہ ان کی مورتیاں پوری دنیا کے الگ الگ حصے میں بنی ہوئی ہیں اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ شیروں کی آبادی کتنی کم ہے فیکٹ نمبر ایٹ ایک ریسرچ کے انسار گلہریاں سال بھر میں جانے ان جانے میں ہزاروں پیڑ لگا دیتی ہیں کیونکہ وہ بیج رکھ کر بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے کہاں رکھا تھا فیکٹ نمبر نائن دھرتی پر ایک آدمی کے مقابلے دس لاکھ کے قریب چیٹیاں ہیں مطلب اگر دھرتی پر موجود سارے انسانوں میں چیٹیوں کا بٹوارہ ہوتا ہے تو ہر ایک انسان کے حصے میں دس لاکھ چیٹیاں آئیں گی اور چیٹیوں کے بارے میں ایک خاص تتھے یہ بھی ہے کہ یہ کبھی سوتی نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس فیفڑے ہوتے ہیں دوستو فیکٹ نمبر ٹین سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں فیکٹ نمبر ٹین ویگیانکوں کے انسار اگر شیر اور باغ میں لڑائی ہو جائے تو باغ کے جیتنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں پر ان دونوں کا آمنہ سامنا ہونا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ باغ گھنے جنگلوں میں رہتا ہے جبکہ شیر کھلے میدانوں میں ساتھ ہی باغ اکیلا رہتا ہے وہیں شیر جھنڈ میں رہنا پسند کرتا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے اگر باغ اور شیر آپس میں بھیڑتے ہیں تو جیت کس کی ہوگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا